بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس پلانٹ اور اس پلانٹ کے تحت بننے والی گاڑیوں کو متعلق مکمل علومات پرہم کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین اسلام بات میں سپیشل اکنومک زونز کمیٹی کے اجلاس کے دوران سرمایہ کاری وورڈ کی جانب سے ایم جی جے ڈبلیو آٹو موبائل پاکستان پرائیویڈ لیمیٹڈ کی بطور زون انٹرپرائز تسلیم کیا گیا کمپنی جے ڈبلیو سپیشل اکنومک زون رائیویڈ میں برکی کاروں کا پلانٹ لگا رہی ہے اور یہاں اسی سال مئی کے مہینے سے گاریاں بننا شروع ہو جائیں گی حکام کے مطابق سرمایہ کاری وورڈ کو ایم جی جے ڈبلیو آٹو موبائل پاکستان پرائیویڈ لیمیٹڈ کی جانب سے زون انٹری کی درخواست محصول ہوئی تھی جس کی منظوری دے دی گئی ہے چینی کمپنی کی جانب سے پاکستان میں برکی کارسازی کے لیے 66 کروڑ 30 لاکھ روپے تک کی براہ راست سرمایہ کاری متوقع ہے جبکہ 63 کروڑ 70 لاکھ روپے تک سرمایہ کاری مقامی طور پر کی جائے گی یعنی بھرونی اور مقامی دونوں طرف سے سرمایہ کاری چین اور پاکستان مل کر کمائیں گے ناظرین ایم جی پاکستان دراصل جے ڈبلیو ایس ای زیڈ اور ایس ایم آئیل کا جوائنٹ وینچر ہے ایس ایم آئیل چینی سرکاری ملکیتی شنگھائی اوٹومیٹیو انڈسٹری کارپوریشن ایس اے ای سی کی زیلی کمپنی ہے شنگھائی اوٹومیٹیو کا شمار چین کی چار سب سے بڑی اوٹوموبائل کمپنیوں میں ہوتا ہے اور یہ دنیا کی ساتھویں بڑی کارساز کمپنی ہے دو ہزار چھے میں اسی کمپنی نے برطانیہ کی مورس گیریز کو خرید لیا تھا اور اب اس برینڈ سے پوری دنیا میں کاریں بنا رہی ہے ایم جی یو کے اور ایم جی انڈیا بھی شنگھائی اوٹومیٹیو انڈسٹری کارپوریشن کی زیلی کمپنیاں ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایم جی موٹرز کی پہلے ہی پاکستان میں آمد ہو چکی ہے اس کی گاڑیاں پہلے ہی پاکستانیوں کے دماغوں میں چھائی ہوئی ہیں حتیٰ کہ اس ایم جی موٹرز نے پچپن لاکھ کی ایس یو وی ایم جی ایچ ایس کے دس ہزار آرڈرز بک کر لیا ہیں اپنے لوکل پارٹنرز جی ایس ڈی وی گروپ کے ساتھ کمپنی اب تک دو گاڑیاں لانچ کر چکی ہے ایم جی ایچ ایس اور ایم جی زی ایس اس کے علاوہ کمپنی نے الیکٹرک گاڑی ایم جی زی ایس ای وی کی لانچ کا اعلان بھی کر رکھا ہے ساتھ ساتھ کمپنی نے اپنی ہیچ بیک ایم جی تھری کی آمد کا اشارہ بھی دیا ہے ایم جی کے مطابق یہ ہیچ بیک بیس لاکھ روپے سے کم قیمت پر فروخت کی جا سکتی ہے اس ہیچ بیک کا سب سے اہم پہلو ہے اس کی مناسب قیمت ایم جی تھری چینی مارکٹ میں سترہ اشارہ چار لاکھ سے انیس اشارہ ایک لاکھ روپے ہے اگر یہ گاڑی اسی قیمت میں پاکستان کی لوکل مارکٹ میں آتی ہے تو یہ گیم چینجر ہوگی پاکستانیوں کو سزوکی کلٹس اور کیا پکانٹو کے علاوہ مناسب قیمت کی ہیچ بیک کا آپشن ملے گا ایم جی پاکستان فیصلہ باد، اسلامباد اور کراچی سمیت مختلف شہروں میں ریکورڈ فروخت کے دعوے کر رہی ہے ہر نئی لانچ کے ساتھ ایسا لگتا ہے کمپنی اپنے قدم جمعنے کے لیے آئی ہے اور مارکٹ پر زبردست استرات ڈال رہی ہے اب جب ایم جی کا پلانٹ پاکستان میں لگ رہا ہے تو مطلب ہم ایم جی کی تمام گاڑیوں کو مناسب قیمت پر دیکھ سکتے ہیں پھر ایم جی تھری تو اس سے بھی مناسب قیمت پر دستیاب ہوگی ناظرین پاکستان میں پہلے نیجی سپیشل اکنومک زون کا قیام اس حقیقت کا آقاز ہے کہ ملک میں تیز ترین سنتکاری کے لیے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ہر طرح کی سہولیات فراہم ہو رہی ہیں اس حوالے سے سپیشل اکنومک زونز میں سنتکاری کے عمل کو تیز کرنے اور سرمایہ کاروں کو ون ونڈو کی سہولت مہیا کرنے کے لیے ایم آئی ایس موڈیول مطارف کرایا گیا ہے جہاں سرمایہ کار کمپنیاں زون انٹری کے لیے درخواست دے سکتی ہیں اور یہ ڈیجیڈیلائزیشن پر مبنی سنتکاری کی جانب سے بڑا قدم ہے سرمایہ کاری بورڈ حکام کے مطابق اب سپیشل اکنومک زونز میں سرمایہ کاری کی خواہش مد مقامی اور بینل قومی سرمایہ کار اپنی ریجیسٹریشن اور درخواست آن لائن دے سکتے ہیں جو خودکار طور پر تمام متعلقہ محکموں تک پہنچ جائے گی اور کم وقت میں مطلوبہ منظوریاں مل جائیں گی اگر ملک میں الیکٹرک گاریوں کی بات کی جائے تو یاد رکھیں حکومت نے حال ہی میں الیکٹرک وکلز پالیسی متعارف کرائی ہے فیصد کاریں بسیں ٹرک وین اور جیتیں بجلی پر چلنے والی ہوں گی دو ہزار چالیس تک ملکی سڑکوں پر نوے فیصد برکی گاریاں دو اڑتی نظر آئیں گی جبکہ پچاس فیصد ٹو اور تھری ویلرز بھی برکی ہوں گے اسی سال دو ہزار اکیس میں آپ کو وافر مقدار میں الیکٹرک گاریاں سڑکوں پر نظر آ سکتی ہیں کیونکہ پاکستان میں پہلے ہی بہت سے کمپنیاں اپنی الیکٹرک گاریاں یا تو متعارف کروا چکی ہیں یا کرواتی نظر آ رہی ہیں پرانی کمپنیوں کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ نئی کمپنیاں پہلے ہی مدان میں اتر چکی ہیں اور خوب توجہ کا مرکز بھی بنی ہوئی ہیں اب یہ مقامی سطح پر الیکٹرک گاریاں تیار ہونے کا مطلب ہے ٹریکس سے خلاصی اس پلانٹ کی تحت ہر قسم کی گاری مناسب قیمت کی سڈان سے لے کر ایس یو وی تک سب کچھ بنے گا دس لاکھ سے لے کر پچاس لاکھ تک کی رینج میں بہترین گاریاں دستیاب ہوں گی مقامی سطح پر تیار ہونے والی گاری پر سیلز ٹیکس صرف ایک فیصد ہے یاد رکھیں درامت ہونے والی الیکٹرک گاریوں پر بھی کوئی اتنا خاص ٹیکس نہیں ہے مجودہ الیکٹرک ویکل پولیجی کے مطابق الیکٹرک گاریوں کی درامت پر اے ایس ٹی اور اضافی کسٹم جوٹی ہٹائی جائے گی ایک نیجی سپیشل اکنومک زون کا قیام ویسے ہی بہترین بات ہے یاد رکھیں پاکستان میں پہلے ہی سی پیک کے تحت نو سپیشل اکنومک زون کا قیام ہو چکا ہے اور ایک اکنومک زون کا مطلب ہوتا ہے ٹیکس سے نجات اور انڈسٹری کا فروغ جس سے ملک کی آمدن میں خوب اضافہ ہوتا ہے اور ہزاروں لوگوں کو روزگار ملتا ہے جیسا کہ فیصلہ باد میں پاکستان سب سے بڑے اکنومک زون علامہ اقبال انڈسٹری سیٹی سے پاکستان کے تین لاکھ نوجوانوں کو روزگار مل رہا ہے اور ملک میں عربوں کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے حکومت کے علاوہ نیجی سدہ پر سپیشل اکنومک زون کا قیام تو پاکستان جیسے ملک کو سرمایہ کاری سے نہلا دے گا پاکستان سالوں سے آئی ایم ایف کے کرزوں کی وجہ سے انڈسٹری کو فروغ نہیں دے پا رہا یہاں کاروباری طبقہ ہمیشہ سے پریشان رہا ہے لیکن یہ سپیشل اکنومک زونز پاکستانیوں کو اس مشکل سے بہ آسانی نکال دیں گے اور ہر طرف کاروبار اور انڈسٹری کا عروج دیکھنے کو ملے گا انہی سپیشل اکنومک زونز کے تحت پاکستان میں مقامی سدہ پر ویوو اوپو اور سیمسنگ جیسی بڑی کمپنیاں اپنے موبائل فونز بنا رہی ہیں اور اب انہی کے تحت پاکستان میں گاڑیاں مقامی سدہ پر بننا شروع ہونے لگی ہیں اب ہماری کار مافیا سے بھی جان چھوٹے گی جو انتہائی نکارہ قسم کی گاڑیاں ہمیں بہت زیادہ قیمت پر دیتا تھا ایک تو گاڑی مقامی سطح پر تیار ہوگی مطلب ٹیکس وغیرہ نہیں ہوں گے یا کم ہوں گے اور ہم کم قیمت پر گاڑی خرید سکیں گے دوسرا گاڑی الیکٹرک ہوگی یعنی پیٹرل کی بچت ہی بچت ایک عام آدمی بھی اپنی گاڑی جیسی سہولت سے پائدہ اٹھا سکے گا ایک عرصے تک پاکستان کی ہوتو مارکٹ کے کسٹمرز کا یہاں مخصوص کاروبائی سامراج اور استحصالی طبقہ انتہائی زیادہ قیمتوں کے ساتھ نہایت ہی پست درجے اور بسیدہ مارکٹ کے گاڑیوں کے ساتھ استحصال کر رہا تھا اس استحصالی مارکٹ میں عوام کو خرید دی گئی گاڑیوں کے حصول کے لیے عربوں روپے مارکٹ مارکٹ کے نظر کرنے پڑ رہے ہیں لیکن عوام کی مشکلات کا مدعوہ کرنے اور ان کو آسان قیمتوں پر نہایت آلہ میار کی گاڑیوں کی فراہمی کے لیے مارکٹ میں ایک نئے گردار نے قدم رکھا ہے اور ہمیں اس گردار کو قبول کرنا چاہیے ایک وقت تھا جب پاکستان میں گاڑی کو ایک لگزری تصور کیا جاتا تھا لیکن اب بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک ضرورت بن گئی ہے ایم جی موٹرز پاکستان میں کار مافیا کو بہت بہترین انداز میں ٹکر دے رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایم جی موٹرز کی گاڑیاں لوکل مارکٹ میں کسٹمرز کے لیے ایک لگزری اپشن ہی ہوں گی کم قیمت لیکن بینل قوامی میار کی گاڑیاں اس کے ساتھ ایک عام آدمی کی ضرورت بھی پوری ہوگی اور ساتھ میں ملک بھی دن رات کمائے گا صرف عوام سے نہیں بلکہ ایکسپورٹ سے بھی کمائے گا یاد رکھیں گاڑیاں لوکل سطح پر بنیں گی لیکن یہ صرف لوکل عوام کے لیے نہیں ہوں گی یہ ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ بھی ہوں گی اور اس ایکسپورٹنگ سے پاکستان خوب کمائی کرے گا ناظرین آپ پاکستان میں مکامی سطح پر الیکٹری گاڑیاں تیار کرنے والے اس الیکٹری پرانٹ کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کریں چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مات بھولیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل چکے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈوٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل اپ سور سے سوشون اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں